ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے عویس قادر شاہ سندھ اسیمبلی کے نئے سپیکر منتخب ہو گئے عویس قادر شاہ نے 111 ووٹ حاصل کیے اور ایمکی ایم کی سوفیہ سعید شاہ کو 36 ووٹ ملے ہیں آپ کو بتائیں کہ سپیکر کے انتخاب میں 147 سرکار نے ووٹنگ میں حصہ لیا اور پیپلز پارٹی کے انتھنی نویت سندھ اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو چکے ہیں اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشر سے جی محمد اشر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا مرحلہ آج مکمل ہو گیا جی بلکل دیکھیں تقریباً 19 منٹ تاخیر سے آج سندھ اسیمبلی کا اجلاس شروع ہوا سپیکر آغاز راج دورانی کی صدارت میں جس وقت جب یہ جیسی ہوا تو فوری طور کے پر ان کی جانب سے چیئرمن آف پینل کا جو تھا وہ اعلان کیا گیا چار نام جو تھے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جو کہ اب چیئرمن ہوں گے سپیکر پینل کے اس کے بعد ہی پھر حلف اس کے بعد جو ازاد ارکان تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور جماعت اسلامی کے کرکن تھے ان کی جانب دس ارکان نے جو تھا وہ ان کی حلف برداری ہوئی اور پھر فوری بات جو تھا سپیکر کے انتخاب کا سلسلہ شروع ہوا گودشتہ روز 147 ارکان کی جانب سے جو تھا وہ حلف لیا گیا تھا سندھ اسیملی میں اور آج ان تمام 147 افراد کی حاضری پوری تھی اور انہوں نے جو تھا وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں حصہ لیا 111 ارکان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا جبکہ 36 ارکان کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ سے تھا اس پیکر کے انتخاب میں جب یہ انتخاب ہوا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامزت کردہ امیدوار تھے عویس قادر شاہ وہ کامیاب ہوئے 111 ووٹ لے کے جبکہ جو ایمکی ایم کی نامزت کردہ امیدوار تھیں سپیکر کے لیے سوفیہ شاہ ان کو 36 ووٹ ملے اس طرح سے عویس قادر شاہ سندھ اسیملی کے نئے سپیکر منتخب ہوئے بعد ازا ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کا مرحلہ جو تھا وہ شروع ہوا تو اس میں بھی اسی طرح سے صورتحال رہی جو پیپلز پارٹی کے نامزت کردہ امیدوار تھے انتھنی نوید ان کو 111 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ جو متحدہ قومی مومنٹ کے امیدوار تھے راشد خان ان کو 36 ووٹ ملے تو اس طرح سے جو پیپلز پارٹی کے نامزت کردہ امیدوار تھے انتھنی نوید وہ اب ڈپٹی سپیکر ہے سندھ اسیملی کے جس وقت یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہو رہا تھا تو ایک آزاد امیدوار تھے تاریخ انصاف کے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولت اختیار کی ہے تو جو دیگر آزاد امیدوار تھے تو ان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی ان کے خلاف تاہم اس کے علاوہ کوئی بھی بدمذبگی کی باقیہ جو تھا وہ دیکھنے میں نہیں آیا اس کے ساتھ ساتھ جیسی یہ تمام تر مرحل مکمل ہوئے تو جو سابق سپیکر سندھ اسیملی تھے آغاز راجدرانی نامزت کردہ وزیر اعلی سندھ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ علی خرشیدی ان کی جانب سے تقاریر جو ہیں وہ کی گئی وزیر اعلی سندھ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سندھ سیکٹریٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کی جانب سے تو خوش اسلوبے سے آج کا یہ جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے محمد اشد آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ